السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افوذ امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لی هادا وما کن لنا هتا دیا لو لا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلع علی محمد ابان محمد وعجل فرجهم و اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعصومین لاصیم باقیت اللہ فی الاردین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا و بہی طبتت الارد و سمع اللہم جل فرجہ الشریف چلیں دعا کریں دعا ہمارے پاس بہترین وسیلہ ہے بہترین پاور ہے جس میں بہترین دعا یہی ہے کہ حدیث میں ہے تمہاری مشکلات انسانی معاشرے کی مشکلات کا حل امام کا ظہور عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقاعد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو اردکا توعا و تمتعہو فیہا تذیلا اور پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تآخذنہ ان نسینہ واختئنہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافوانا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرن على القوم الکافرین اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اصْتُضِعِفُ فِي الْأَرْضُ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَيْمَةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ عزیزان اقرامی دار القرآن اصل موضوع ہے دار القرآن کا حدف یہی ہے کہ مسلم اممہ میں مسلمانوں میں قرآن سے متعلق جو غفلت ہے اس کو دور کیا جائے اس کو دور کرنے کا حل یہی ہے کہ ہر مسلمان قرآن سے معنوس ہونے لگے اور اپنے گفتگوب میں اپنے زندگی میں قرآن سے استمباد کرنے لگے قرآن کو ریفرنس بنا ہے یقیناً قرآن اگر ریفرنس بنے گا تو قرآن بھی رہنمائی کرے گا کہ اس کی شرح میں اس کی تشریح میں تمہیں کس کے ساتھ جانا چاہئے تم کس کے پاس جانا چاہئے جہاں پر قرآن اقیم السلاة کہتا ہے نماز کو قائم کرو وہاں پر روزانہ کتنے رکعت نماز ہے قرآن بتاتا نہیں ہے فجر کی دو رکعت وغیرہ اس کو کہاں سے عزل کرنا چاہئے قرآن نے وہ بھی بتا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سرکارِ رسالت مَاوْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَيْهِ وَسَلَّمْ کی حیات میں تمہارے لئے اُسْوَةٌ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ جو سرکار تمہیں دے دیں اس کو لے لو جس سے وہ روک دیں اس سے روک جاؤ اتنی یقین کے ساتھ تو قرآن نے ہر چیز کو رہنمائی کر دی ہے مَا فَرَّتْ نَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَائِ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے اگر کمیہ ہیں مَتِ مسلمان میں ہیں یہ ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ حتی جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور کوئی قوم و قبیلے سے تعلق ایک ہی قوم مسلمان ہو رہی نہیں ہے دنیا کے ہر گوشے میں ہر روز مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ ظاہری ترجمہ پڑھ کر کے اب یہ سوال ہم کو کرنا ہے کہ کیا ہم مسلمان مسلمان ہیں یہ بہت خطرناک سوال ہے اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم لوگ we have to go back to the root cause اصل جہاں پہ پریشانی ہے اس پر جائیں تو مَنْبَئِ حَيَاتِ انسانی source of life انسانی source of life مؤمن کا source of life اور مؤمن کا source of light قرآن مجید ہے اور اس سے انسان بغیر عصبیت بغیر کوئی pre-requisite پہلے سے set of idea رکھ کر کے دیکھئے نہیں بلکہ plain انسان بنے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو الکل رہنمائی ہوگی ہماری گفتگو ہو رہی ہے مستضعفین و مستقبرین مستضعفین یعنی جن کو اپریس کیا گیا ہے وہ اپریشن سب سے پہلا اور خطرناک اپریشن ہے منٹل اپریشن ہے مائنڈ کو کیپچر کیا گیا اور مسلسلہ بی بی جو کر رہے ہیں وہی ہے جتنے بھی arrogant powers کامیاب ہیں اس کی اولین وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ سبجک کو اپریس کر رہے ہیں یعنی اپنے ماتحت کو اپریس کر رہے ہیں قرآن اس سلسلے میں مؤمنین کو آزاد کرنا چاہتا ہے مؤمن کسی کے بھی اپریشن کے اندر جانا نہیں چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ ریول کرے بیدار ہو تلاش کرے کہ کون مجھے دبا رہا ہے اور اگر وہ تلاش کرے گا قرآن نے باعدہ کیا ہے جو آیت مسلسل سور قصص اٹھائیس وہاں سورہ ہے اس کی چوتھی آیت ہے وَنُنُرِيدَ النَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُدْعُفُ فِي الْعَرْضُ ہم نے ارادہ کر دیا ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ صاحب ارادہ ہے مرید ہے اور مرید بھی ہے اور مالک الملک بھی ہے پاور بھی ہے تبارک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بے ایده الملک وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرَ نہ صرف ملک ہے بلکہ قدرت بھی رکھتا ہے تو صاحب ارادہ ہے صاحب قدرت ہے صاحب ارادہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جو سپریس کیے جا رہے ہیں جو دبایا جا رہا ہے ان کو ہموں با رہے ہیں ہم ان کو بلند کریں گے یہ بلند کرنے کی قوانی میں بتایا کہ کس طرح سے مثالیں بھی دین قرآن مجید نہیں کون کونسی قومیں کھڑی ہوئیں کونسی قومیں اروگین پاور کے خلاف کھڑی ہوئیں اور کامیاب کس طرح سے ہوئیں اور جو کھڑے ہو گئے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا ساتھ دینے والا کونیں کم من فیعتن قلیلتن غلیبت فیعتن قدیر چھوٹے چھوٹے لوگ پیکیج جو ہے بڑے بڑوں پر قابیان تعلوت و جعلوت کے خصے میں قرآن نے بتایا آپ لوگ تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ سماعاتیں ہماری سننے کی عادت عمل میں جب بدلے گی تب کہیں فائدہ بند ہوگا عملی مہدان میں جب ہم لوگ جائیں گے تو ہمیں تب کہیں جا کر کہ اس کا اثر نظر آنے لگا تو اللہ تعالی نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو سپریس ہیں جو ان کو دبائیں جا رہا ہے ہم ان کو بھاریں گے تو ابھارنے کے طریقے بھی بتائیں یہ بھی بتایا کہ سپریشن جو کیا جاتا ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کی جو ٹیکٹیز تھیں وہ ٹیکٹیز ایک قوم کو جو ہے ان کو مستعظہ بنانا وہ کون یہ قوم ہے جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا جنہوں نے اس کی خدائی کو نہیں مانا تھا جو قرآن بتا رہا ہے آج یہ اگزسٹنگ ورل میں تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں نیچ ہو رہا ہے یہ کچھ ایراغنٹ پاورز ہیں جو میجاریٹی آف ہیومن کائن کو انسلیف کیے ہوئے ہیں اب دنیا کی فارٹی فیملیز جو ویلتی فیملیز کہلائے جاتے ہیں جن کے پاس وان فیفٹی بلیون پوائنٹ فائی پوائنٹ وان فائی وان بلیون ڈالرز ان کے پاس موجود ہیں کس طرح سے انسان دولت مند ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماتحد کا استحصال نہ کرے جب تک کہ اپنے سبجک کو ڈیپرائیو نہ کرے وہ نہیں ہو سکتے امکانی نہیں ہے اب انڈیا جیسے کنٹری میں فارٹی فائی فیملیز ہیں جو دولت مند ہیں اس میں سے مسلمان بھی پانچ فیملیز ہیں جو دولت مند ہیں ان کی صرف خور سے پڑھئے ان کے پاس کام کرنے والے شاید زندگی بر تک کام کر چکے ان کے پاس ایک چھپر بھی نہیں ہے تو اپنا آنکھا کو تو ہم دولت مند ہو گئے لیکن یہ غریب بیچارہ وہی دہا وہ دو چار لقمیں کھا رہا ہے جاب ہے بس ہے میری نوکری ہے اس میں بلیشانی کی بات نہیں ہے دین اسلام اس کو مستضافین ان کو مستضافین مانتا ہے یہ کون ہے جنہوں نے استضاف کو قبول کیا ہے یہ نہیں کہ ہوا میں نہیں ہوتا استضاف کوئی قبول کر رہا ہے اس کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں جائیں یہ ہوتے ہیں یمن میں حالات بہت خراب ہے نہ جانے کتنے بچے مر رہے ہیں کربلا ہی پہ کیوں آپ لوگ توجہ دیتے ہیں اس کی اولین وجہ کربلا قیام کا نام ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا ہے ایراغین پاور کی خلاف جب تک قیام نہیں کریں گے آپ کو وہ مقام آسل ہونے والا نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے اسی موضوع کے سلسلے میں مستقبرین کے صفات کیا ہیں مستضافین کے صفات کیا ہیں یعنی ان کے اٹریبیوٹس ان کا صلیقہ کیا ہے مستقبرین کی عادت ہے کہ وہ مغرور ہیں قدرت طلب ہیں ہم لوگ پاور ہیں ہم بس ہمیں پاور ہیں آج ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا چونکہ ہم پاورفل ہیں ہم قتل کریں گے غارت کریں گے ہم ماریں گے ہم جو چاہے کریں گے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تنڈنسیز کچھ فرق نہیں ہے قرآن مجید فیرون کا تذکرہ کرتے ہوئے لڑکوں کو زبا کرتا تھا لڑکوں کو نہیں اس لئے کی پتا چلا کہ یہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے لیکن قدرت نے اسی کے گھر میں اس شخص کو پیدا کیا جو اس کو چیلنج کرنے والا ہے یہ نظامِ الٰہی ہے مغرور اور قدرت طلب ان کا غرور ہے اور پاور کو حاصل کرنا جس طرح سے چاہے ہیں اور کبھی یہ لوگ حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ حق کا مذاق اڑاتے ہیں آج کل تو دین کا مذاق اور اس سلسلے میں جتنے مسخرے ہیں جتنے پروگرام چلتے ہیں جو لوگ دیندار ہیں وہ لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اپنی بے وقفی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے دشمن تو دشمن ہے نا کئی چانلز چلتے ہیں صرف دین کو برا کہنے کے لئے اور یہ لوگ کبھی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کیا جا سکتا مستقبیر کی نشانی ہی پیمان شکر نہیں ہے یہ نے جو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے یہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے اس کو توڑنے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی احال میں جو یہ ہوا یہ ہے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ آج کی بات نہیں ان کے پاس کی طریقہ ہی ہے نہ صرف وہاں ہوا جگڑا چینہ کے ساتھ ہے ریشہ کے ساتھ ہے نافٹا کا ہے یورپ کے ساتھ ہے مستقبیر کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے پیمان شکر نہیں جو وائدہ ہے اس کو توڑنا ہے وائدہ خلافی کرنا وائدہ پر یہ قومی امنی ہوتا ہے اس لئے ان کے پاس مورلز جو ہونا چاہیے نہیں ہے اس لئے مورلز کا تصور ہی نہیں ہے اخلاقا ایتکس کا تصور نہیں ہے ان کا ایتکس یہ ہے کہ تم پاورفل بن جاؤ اور جب پاورفل بن جاؤ جو چاہے کر اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوسروں کو جھوٹے سمجھنا ثابت کرنا کہ مستقبیرین کی اراؤگین پاور کی دوسروں کو برا دوسروں کو غلط ثابت کرنا ان کا کام ہے اس کے صلیق ہیں طریقے الگ ہیں ابھی یہاں کے اخباروں میں انٹیل ناؤ تری تھاؤزن ٹائمز پریسیڈنٹ آف امریکہ نے مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ کیا ہے یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ بولا ہے اس ثقافت کا طریقہ ہے نہیں بھی جھوٹ نہیں بڑھ مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے ہم اخبار کھلا کہہ رہے ہیں اور چونکہ دروق خود رگو ہیں جھوٹے ہیں دوسروں کو جھوٹے سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی مورلز نہیں ہے اس لئے دوسروں کو مورلز اور ایک ان کی عادت ہے مخالفین کو قتل کرنا ختم کرنا یقتلون الانبیاء بغیر حق یعنی اسرائیل نے ایک رات میں ستر نبیوں کو قتل کیا دوسرے 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 کام کوئی سے گئے جیسے کچھ کام ہوئی نہیں ہوا آج جو فلسطین کی آلات دیکھ رہے ہیں کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مخالفین کو ختم کریں آپ جیسے جو فسول کنٹری بنا ہوا ہے امریکہ اسی طرح سے کنیڈا اسی طرح سے آپ کا آسٹریلیا ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے جو نیٹیوز ہیں اصل ان کے باشندے ہیں وہ کون تھے ان کے ساتھ کس طرح سے برطاو کیا گیا تاریخ اٹھا ہے ملینز کو مارا گیا یہ فاؤن نہیں کرے امریکہ کو انویڈ کرے امریکہ نیو فاؤن لا ہے ہم لوگ یہ لوگ جو ہیں انویڈ کرے یہ مہاجرین انویڈ کرے یہ اروگین پوار ہے قرآن مجید آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے یہ لوگ حق کے مخالف ہیں حق ہے تو ساتھ دینا دردور اس کے بلکہ مخالفت کرتے ہیں اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِلَ لَهُمْ لَا إِلَٰہِ اللَّهُمْ يَسْتَقْبِرُمْ سورِ سَافَاتِ قرآن کی سہنتیسوں سورہ ہے تھرٹی سیون سورہ ہے اس کی پہنتیس میں آیا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ نا عام طریقہ نہیں لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے صرف کلمہ نہیں ہے اقوانین ہے ایک مکمل نظام ہے لا الہ الا اللہ کلمتح لا الہ الا اللہ حسن ہے یہ حسن ہے اقلاء ہے ایک نظام ہے ان کی ایک مزاق ہے آج بلینس اپ ڈالرز کی خرش کیے جاتے ہیں صرف فکشنل دنیا کو چلانے کے لئے اور فکشنل دنیا اتنی ہمارے وجود میں آ چکی ہے کہ ہالی اوڈ بالی اوڈ لا الہ الا اللہ کا آپ نے دیکھا کہ یہ لب جھوٹ بیچتے ہیں اور انسان خریدتا ہے تو انہیں دوسری کو انسلیف کرنا ان کا کام ہے تو اسی لئے یہ حق کو قبولیں وَهُوَ يَقْبُلُونَ آئِنَ لَتَارِكُونَ آلِحَتَنَ لَشَائِرِمْ مَجْنُونَ مَجْنُونَ یہ مستقبری موہ ہیں جب ان سے کہا جاتا اللہ الہ الا اللہ کہو جس طرح سے مکیہ کی حالات اڑا کر کے دیکھئے سرکار کوئی کہہ رہے تھے یہ شاعر ہے یہ مجنون ہے یہ پوئیٹ ہے یہ دیوانہ ہے نعوضو باللہ تو آج بھی مؤمنین کی قیفیت کوئی اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے گویا تم نے اگر دینداری کی تو گویا وہ دینداری کے معنی بلکل تم بے گزر رہی ہے اور تم ہر کوئی سٹین پوائنٹ نہیں ہے تم غریب ہو بہت مستحق حضرت عیسیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جو ہاں اللہ کا بندہ نہیں ہوں لیکن ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو کچھ اور بنا نہیں وہ اس مقام پر لا دی ہے جہاں پر علوہیت ہے اور جو بھی عبادت میں یہ کام کرے گا استقبار کرے گا اور اپنے آپ کی بندگی سے ہٹ جائے گا فَسَيُحْشِرُهُمَا لِهِ اِلَيْهِ جَمِعًا یہ کرنے والا اس کے رب کے ساتھ محشور ہوگا اونی کے ساتھ قرآن مجید میں یہاں تک کہ دعا نہ کرنے کو بھی استقبار سمجھا ہے کیا فلسفہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمِ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ سَيَدْخُلُونَ فِي جَهَنَّمَ دَآخِرِينَ سورہ غافر چالیسوں سورہ مومین بنا میں اس کا ساٹھویں آیت وہ سلسل سن درہت الْتِرِ رَبْنِ اللَّهِ نَيْهِ یہ کہا ہے کہ اُدھو ہونی تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا تم دعا کرو میں جواب دوں گا دعا خود ایک بندگی کا سلیقہ ہے دعا نہ کرنا استقبار ہے دعا نہ کرنا غرور ہے ارگنسی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِ دعا نہ کرنا استقبار ہے دعا خود ایک عبادت ہے امن پوچھا جاتا ہم دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دعا قبول نہ ہو یا نہ ہو خود آپ نے عبادت کر دی ہے ختموں کی بات خود دعا عبادت ہے اتنی خوبصورت چیز ہے لیکن اس کا نہ کرنا کیا ہے استقبار دعا کی کوئی کہا گیا دعا نہ کرنا استقبار ہے دعا کے معنی ایک اپنے خالق کو مانتا ہے اپنے رازق کو مانتا ہے اپنے ایڈیل کو مانتا ہے اب مستقبر اس کو مانتا نہیں ہے قرآن مجید میں یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کی قیفیت کیا ہے ان کی قیفیت کیا ہے مستقبرین کی جیسے ان کی قیفیت ہے لجاجت انسان اس عالم میں پہنچ جائے کہ وَإِذَا تَوَلَّ اَصْعَا فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَخْلِكَ الْحَرْطَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ یہ اتر جاتے ہیں اس گھٹیہ کام کو کرتے ہیں جس کا تصورہ ہم نہیں کر سکتے ہیں منافقین کے صفات کو سورہ بقرہ میں تیرہ آیت ہیں پہلے پانچ آیت ہیں سورہ بقرہ کی سورہ مومنین سے متعلق ہیں دو آیت ہیں کفار سے متعلق ہیں منافقین کو سمجھانے کے لئے قرآن نے زادہ پروتگار نے تیرہ آیت ہیں اس کے بعد تو پورا سورہ ہی اتر گیا اس سورے کا پڑھنا نماز جمعہ میں سمجھتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے ہمارے فرض نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں جمعہ پڑھئے دوسری رکعت میں سورے جمعہ دوسری رکعت میں منافقون اذا جاءک المنافقون قالو نشہد انکا رسول اللہ واللہ يشہد ان المنافقین اللہ قادم آ رہے ہیں رسول اللہ گوائی دے رہے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں اشہد انکا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی گوائی ہے اللہ کا گوائی ہے جو جھوٹے ہیں اس لئے کہ یہ سچی گوائی ان کے دل سے مربوط نہیں ہے ان کے زبان کی حدثی ہے اسے زبانی جمعہ خش کرتے ہیں اگر یہ لوگ حقیقت میں دین کو جیسے کہ ماننا چاہے مانیں یہ کبھی پرابلم نہیں ہوگا very unfortunate case ہے کہ قرآن مجید میں ان کے اس قیفیت کو بیان کیا ہے یہ لوگ فساد کرتے ہیں یہ منافقین کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِلَا عَرْتَ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُمْ مُسْلِحُمْ پوچھیں بھی اتنا بڑے وپن کیوں بنا رہے ہیں کہ دنیا میں پیس قائم کرنا سب سے زیادہ فسادی یہی ہے اس تیس چالیس کے اندر تیرہ چودہ جنگیں ملین سف انسانوں کو مارا گیا ٹرلین سف ڈالرز خرش کیے گئے اور پاہ پہلے گا وہ پڑا رہے ہیں وہ پہلے ہونے کے لئے کہ وہ ایسی پہلے سے ایسی مکم کیا اور ایسی پہلے اور ایسی پہلے اور ایسی اللہ کیا اللہ درہی ہے اس کی مکم کی نسلوں کو ختم کر دیں جانوروں کو خدم کرتے ہیں انسانوں کو تو ہی ہے چالیس سال کے اندر ملینز مارا رہے ہیں مار رہے ہیں روزانہ یمن کی حالت دیکھیں اور ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیس کے لئے کر رہے ہیں مستقبر کے نشانی ہیں لجاجت قرآن مجید اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ نہ صرف دین کو مانیے جو دین کو لانے والے ہیں ان کو بھی مانیے ان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں برس سکتے قرآن مانکان عدو اللہ جبریل جبریل کا دشمن اور رسول کا دشمن ہے اللہ کا قرآن جبریل کا انہیں میسیج کو لانے والا ہے اس کا دشمن یعنی پورے سسٹم کا دشمن ہے اسی طرح نبی کا دشمن پورے سسٹم کا دشمن ہے سرکار رسالت نہ آپ کا دشمن کیسے پورے سسٹم کا دشمن ہے جو اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی دشمنی کرے وہ اللہ کا دشمن ہے خواہ اپنے ہو یا پر آئے ہو جو بھی امی یو شاک رسول ہمین باد مات ای بنا تبین اللہ اور جو کوئی ہدایت آنے کے بعد لجاجت برت رہا ہے دشمنی برت رہا ہے کھینا پروری کر رہا ہے نبی کے ساتھ تو اس کا حشر بہت دورا ہوگا صرف وہ اس کے ماننے والے سب جہنم جہنم کے ماننے نہیں کہ وہیں پر یہی پر اسی دنیا میں انسان خود برتری اور میرا پاور میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو سچویشن آج کے ہیں قرآن اس سے سے میں بتا چکا ہے نمروت کی قیفیت کیا تھی فیراؤن کی قیفیت کیا تھی اسی طرح سے جو لوگ ویلتی لوگ تھے ان کی قیفیت کیا تھی ان کی سلیق زندگی کیا تا قرآن نے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا یہ مستقبرین کی لسٹ سنائی ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسہ رکھنے ہی پر مستقبر کو نا شیطان کی سلسلے میں قرآن نے بتایا کہ وہ آئی جیلو جی کا مستقبر ہے مستقبر ہے ابا وستقبر وکنہ من المکافرین جب کہا گیا کہ سجدہ کرو نا ہمیں نہیں کرو نا اور یہ وہی تھا جو عبادت گزار ملائکہ سمجھتے تھے یہ بہترین عبادت کرنے والا ہے اللہ نے ثابت کیا کہ یہ عبادت کوئی اہمیت کی چیز نہیں جب تک کہ عوامرِ الٰہی اللہ کی احکامات پر حمل نہ کرو دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتا اتنی لجاجت ہے اتنی اکھینا پرور ہے کہ وہ عباد کو قبول ہی نہیں کرتا مستقبر نہیں دیکھیں نشانی کیا ہے they don't اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اس لئے دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سلیقہ باطل طریقہ ہے غلط طریقہ ہے اور یہ پنپنے والا طریقہ نہیں ہے نہ اس زمانے میں نہ یہ زمانے اس زمانے میں بتا دیا کس طرح سے تباہی آئی اسی طرح سے ان کی بھی تباہی کس طرح سے آنے والی ہے آپ اور ہم دیکھیں جس طرح سے صدام گیا صدام کے ماسٹرز کو بھی جانا ہے جس طرح سے قضافی گیا قضافی کے ماسٹرز کو بھی جانا ہے اور یہ خصوصیت ان لوگوں کی قرآن بتاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا لوگوں کی آخواہ کریں وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُوا ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ پھر سورہ مومن کی یعنی فورٹی سورہ آیت نمبر فورٹی سیون اس لئے قرآن 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 یعنی آپ کو میں شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے جب ہم آئینی کے سامنے جاتے ہیں آئینہ ریفلیک کرتا جو سامنے ہوتا ہے جو سائیڈ میں اس کے آئینی کے سامنے نہ ہو وہ ریفلیکشن نہیں آتا وہاں پر لیکن قرآن وہ آئینہ ہے جو ماضی کو بھی بتاتا ہے اور سٹڈی کریں تو مستقبل بھی بتاتا ہے ماضی میں یہ طریقہ اختیار کرنے والے لیں کہہ شر یہ ہوا اور اگر تم اگر یہ سلیقہ اختیار کرو گے تو یہی ہونے والا ہے انجام تمہارا تو قرآن ایک وہ واحد آئینہ ہے جو تینوں زمان زمانوں پر محید ہیں تو بعید نہیں ہے کہ قرآن پر سٹڈی کرنے والا ایک انسان کی ایک مستقبل کے حالات کو بیان کر سکتا ہے کہ اس کا کیا شر ہونے والا ہے قرآن بتا رہا ہے زعفہ مستقبرین مستضافین مستقبرین سے کہیں گے ہم نے آپ کی طبع کیا ہم نے آپ کی بات سنی آئے ممکن ہے کہ آپ جو ہے ہم کو آگ سے بچا لیں آج پورے میڈلیس کو حالت دیکھئی ہے سب سن رہے ہیں مستقبرین کی بات کیا یہ امکان ہے کہ ان کو نجات دے دیں کہ نہیں ہو سکتا امکانی نہیں ہے ہم نے دے دنیم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دارو القرآن ہے اس مدیل دارو القرآن قرآن کرنا پھر کرنے کے مدد کرنا مجھے قرآن کرنے کے لئے قرآن کرنے کے لئے کو مجھے قرآن کرنے کے لئے آخری دوران کے لئے نمید ہی جانتے ہیں برزرن من علیہ ویڈیو ہائیں ملوں کے ساتھ اس کے لاحقا وقت آجتا ہے مستقبرین 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 قرآن معاقی طبیعتا ہے The signs of oppression and signs of oppressors and signs of oppressed people And that is how it is One of the tactics of Mustagbir we are talking about the tactics of Mustagbirteen جو اور الیرین ویانا، لایتے ہیں ، لایتے ہیں ، لایتے ہیں ، اللہ مسلمانی معانی کی طرفان , لوگار ہیں ، کوکتے ہیں ، ہم نے ہی مجھے آپ کے زندڑے ہیں ، بھی دل سلطریقا۔ نظرمنات قضید ہمارے، موہر کا ایتے ہیں francہ. آپ کے لئے اور اور اور美وں اور اس کا ایتے ہیں۔ وہ اس کے لئے وہ بہترین ہیں وہ اپا امان شکر ہیں وہ بیچھے کوینات لیکن وہ بیچھے کے لئے اسلامی ربک ہے وہ بیچھے ہمیں بہترینی وہ بہترینی ہے اور قرآن ہے یہ طرح نہیں لیکن اور کمیتر ہماری دیگر ہماری دیگر ہماری ایراد نیسی طرح مجھے دیگر ہماری ایراد نیسی طرح اور انترین نیچر ہے اور انترین ہماری دیگر ہماری روح اور وہ ایجابی تراغیر ہیں وہاں رہا جا 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 ، باید ، وہ تراغیر ہے کہ وہاں عزیر ہے کہ وہاں عزیر ہے وہ حقاً تصویر ہے کہ وہ تحقیم ہے کیونکہ ہم اتحالی مجھے ہیں ہم تماماً ہم اکتا ہے وہ ہمیں پسند کریں ہمیں پسند کریں گے اور قرآن مجید جو سبت کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پرسیلوہ کہ کیوں گا؟ کیوں گا؟ کیوں گا؟ ہم اپنے پرسکتے ہیں؟ وہ پرسکتے ہیں؟ نہیں ہے اگر انہوں نے اس میں نحن نمید کیا انہوں نے اسی طرح پرسکتے ہیں نہیں ہے اس طرح سے کلیٹی ہوگی ہے ، تا ہے تا تھوڑی پیدا ہے وہ اپنی چیزیں جو پوری گرہ ، اس نے کوئی پوری پوری ملک کرتا ہے اللہ سبحانه وتعالی اللہ وقتی شخصہ وَلَا تَتْرُ دِلَّذِينَ يَرْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوبِ وَالْآسَالِ ایک بہتا ہے ایک 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 بہتا ہے بارتی ہی اور کی کاری ہی طرح تیاری موسٹیزاہف پر ایساً ہڈیو پر ایساً ہڈیو پر ایساً ہڈیو پر ایساً ہڈیو پر ایساً نی آنکہ تیاری ریناوری تیاری تیاری قیام کرتے ہیں خورا آنکہ اس کے چیزی کیونک کیونکہ کیونکہ کیا؟ کیونکہ کیا ہے کہ وہ مجھولتے ہیں وہ مجھولتے ہیں اور وہ نہیں رہتے ہیں وہ نہیں رہتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَانًا فَهِيَ اِلَا لَا تِقَانَ فَهُم مُقْمَهُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ آدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَآخِشَنَا فَهُمْ لَا يُبْسَرُونَ the chain and shackles what kind of chain and shackles quran is talking about is a real the iron chain no it's a mentality status of mind one has to get up and see am i following this am i a free man don't be slave of others Allah made you free so job of the free prophet is to free the masses and job of the arrogant is to enslave the masses through what through this fictional dunya fictional world that's the gadgets you are sitting in a family gathering everyone has their own gadgets and they are talking with the metaphysics rather than the physics which are surrounded by them it is a kind of a kind of oppression and I am accepting that oppression I am not reacting I am not saying nothing I am not saying this is wrong but I am accepting this so they try to enslave the masses so majority are those who are enslaved ones mustaz'af it is a job of the prophet wake them up get up don't ever beg for the rights you snatch your rights the tactics is to mislead humankind hundreds of hundreds of channels are running to make mockery of religion in such a situation our channels for example this Ahlalabai TV we have greater responsibility and we have to see who are they our audience are how to make our presentation in such a way even non-believers have to see us you need a lot of work it has to be done so many things so countering the mustagberin is not an easy job intention is very important understanding the tactics of mustagberin is important and learning the methodology of countering these methods also is very important and these are the people those who are enslaving Quran and Majid is talking about them on the day of judgment these mustagberin oppressed by the oppressors they shall say you made us this such way you never made us free and when they shall content one with another in the fire that means in the fire hellfire then the weak shall say to those who were proud weaker mustagberin proud of those who are mustagberin and we followed you but we could not do nothing we followed you you never made us free and we were not free in this world and also we were not free in the era it is very important for all of us understanding these two tendencies one tendency is mustagber's tendency one is mustazaf mustazaf oppressed person cannot sit aloof and say I have been oppressed no he shall be following the same path we need to learn the resistance from those who were living in the oppression but they were not oppressed examples have been given by in the Quran just like momine alifiraun living in castle forget hazrat musa hazrat musa is prophet and hazrat harun is prophet they have been asked go and fight against them I am with you but a momine alifiraun the one who lives in the castle and he is not agreeing with that and he fights another example the wife of the Quran wife of the Quran the first lady such a beautiful examples we have being in the system but not adapting the system whenever we are a little bit open our audience you want us to run away from here we run away from our countries we are in now so called comfort zone what should we do I am not saying make a mischief on earth we are not saying Quran is not saying but you have to learn the tactics to wake the masses up and whatever methodology you have to use you have to use it you have to use it there shall be a group of people small people a few people it's a very small group can enslave the entire majority why not majority can we are we a small group of people can get up and free the majority there shall be a need of a nation those who are inviting towards the truth if we don't do that we become part of them and it is happening now and Quran and Majeed says the the characteristic of these people as such Allah is not going to love them their status is very bad status Surah Al-Nahl Ayah number 23 truly Allah knows what they hide and what they manifest their hidden agenda their open agenda Allah is well aware of surely Allah never loves those who are proud those who are arrogant Allah never loves means this system Allah subhanahu wa ta'ala created in such a way it is not going to be liked by Allah subhanahu wa ta'ala so if Allah is not liking means Allah is not with the mustakbareen Allah is with mustakbareen who mustakbareen those who are resisting standing tall and we have seen last week's UNO's decision in regards to Hamas they wanted to corner Hamas but now Allah has helped them they could not present the arrogant powers a proposal which condemning me in this moment isn't it Allah is with them yes Allah is with truth Allah is with those who are with the truth provided we can take out our shackles and our chains and we open our eyes and see the truth and everything becomes manifest may Allah guide us all may Allah keep us on the right path was salam alaikum wa rahmatullahi